وزیراعظم نے چیئرمن ارسا زفر محمود کی تقرری کا نوٹیفکیشن واپس لے لیا ہے وزیراعظم نے گریٹ بائس کے ریٹائر افسر زفر محمود کو چیئرمن ارسا تائنات کیا تھا وزیراعظم مراد علی شاہ نے چیئرمن ارسا کی تائناتی پر تحفظات کا اظہار کیا تھا وزیراعظم آفیس نے چیئرمن ارسا کی تقرری کا نوٹیفکیشن واپس لینے کا حکم نامہ جاری کر دیا اس سے پہلے وزیراعلا حسن نے کیا مطالبہ کیا تھا آئیے آپ کو سناتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نے چیئرمین عرصہ زفر محمود کی تقریری کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا وزیراعظم نے گریٹ باعث کے ریٹائر افسر زفر محمود کو چیئرمین عرصہ تائینات کیا وزیراعلا حسن مراد علی شاہ نے چیئرمین عرصہ کی تائیناتے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا سنی اتحاد کانسل کی مقصوص نشستوں کی درخواست مسترد عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا پشاور ہائی کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا عدالت نے کہا سنی اتحاد کانسل کی درخواست متفقہ طور پر خارج کی جاتی ہے بیرسٹر علی زفر نے کہا سنی اتحاد کانسل کو مقصوص نشستوں سے دور رکھا گیا دوران سمات جسس اجاس انور نے ریمارکس دیئے قانون میں ہیں انتخابات میں حصہ لینے والے کو نشستیں ملیں گی چیف الیکشن کمیشنر کو پی ٹی آئی کی بی سیٹیں نون لیگ کو دینے کا ٹاسک دیا گیا اسد کیسر کے الزامات کہا چیف الیکشن کمیشنر کو کینیڈا کا سفیر بنانے کا وعدہ کیا گیا ہم دس ایم این ایز بھی رہ گئے تب بھی جد و جہد کریں گے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو کوئی کپٹ فنڈ کی گئی ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے کنیڈا کی بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ادھر جو ہے نا آپ کو ایمبیسیڈر بنا جائے گا وہ کیا ایمبیسیڈر ہوگی دیکھو انسان جیتا ہے جو عزت کیلئے انسان کی ایک برکار ہوتی ہے اس کی ایسی رسپیکٹ ہوتی ہے اگر اس کے سب تو کرو گے تو یہ ایک بات بالکل میں کٹیگارکی واضح کرنا چاہتا ہوں ہم مضاہمت کی سیاست کریں گے ہم لڑیں گے ہم دس بی ایمینے ہوں گے وہ ہم اس قسم کی خلاف جدوجیت کریں گے مضاہمت کریں گے کہ یاد رکھیں گے سینٹ کی چھے خالی نشستوں پر زمنی الیکشن کے لیے پولنگ جاری اسلام آباد کی نشست پر یوسف رزا گلانی اور علیہ آف مہربان مدے مقابل اسلام آباد کی نشست کے لیے قومی اسملی میں ووٹنگ جاری سندھ کی دو اور بلوچستان کی تین نشستوں پر بھی زمنی الیکشن سندھ کی دو نشستوں پر پیپلز پارٹی کے جام سیف اللہ اور محمد اسلم عبدو امیدوار سندھ میں سنیت ہاتھ کانسل کے نظیر اللہ اور شازیہ سوہیل امیدوار ہیں بلوچستان کی تین نشستوں پر نو امیدوار میدان میں ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے عبدالخدوس بزنجو تاریخ حسین بکٹی اور شکیل دورانی امیدوار ہیں جبکہ نون لی کے میر دوستان ڈوم کی جے یو آئی کے عبدالشکور بھی امیدوار بی اے پی کے مبین خلجی اور قہدہ بابر بھی سینٹ نشست کے امیدوار ہیں سینٹ کی ارتالیس نشستوں پر پولنگ دو اپریل کو ہوگی الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن کا شیڈیول جاری کر دیا الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی پندرہ اور سولہ مارچ کو جمع ہوں گے کاغذات نامزدگی کی سکوپنی انیس مارچ تک ہوگی آروں کے فیصلے کے خلاف اپیلیں ایکیس مارچ تک دائر کی جا سکیں گی ایپلٹ ٹربینلز پچیس مارچ تک اپیلوں کو نمٹائیں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آقلی اقتصادی جائزے کیلئے مذاکرات وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف مشن کو حکومتی ترچیہات سے آگاہ کیا گورنر سیٹ بینک اور وزیر طوانائی نے جائزے کے بعد سٹاف لیول معاہدہ متوقع ہے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آخری اقتصادی جائزے کیلئے مذاکرات وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف مشن کو حکومتی ترچیہات سے آگاہ کیا گورنر سیٹ بینک اور وزیر طوانائی نے اہداف پر عمل درامت کا بتایا دوسرا اقتصادی جائزے کے تحت پاکستان تمام اہداف پر عمل درامت کر چکا جائزے کے بعد سٹاف لیول معاہدہ بھی متوقع ہے اہم قبر آپ کو دیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آخری اقتصادی جائزے کے لیے مساکرات وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف مشن کو حکومتی ترچیہات سے آگاہ کیا عدالت میں سرنڈر کرتے ہی حسن اور حسین نواز کی مشکلات میں کمی نواز وریف کے بیٹوں کے دائمی وارنٹ گرفتاری منصوب زمانت بھی منظور ناب سے کل تک تمام کیسز کا ریکارڈ طلب کر دیا حسن اور حسین نواز کا اشتہاری کا سٹیٹس ختم کر دیا گیا ایون فیلڈ الازیزیا اور فلائکشپ ریفرنسز میں دوہزار سترہ سے اشتہاری ملزم حسن نواز اور حسین نواز نے احتصاب عدالت پر سرنڈر کر دیا احتصاب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے ان کی وارنٹ گرفتاری منصوب کرنے کی درخواست پر سمات کی عدالت نے دائمی وارنٹ گرفتاری منصوب کرتے ہوئے دونوں کا اشتہاری کا اسٹیٹس ختم کر دیا اور پچاس پچاس ہزار روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا عدالت نے دونوں ملزموں کی بریت کی درخواستوں پر کل تک نیب سے ریکارڈ اور دلائل طلب کر لیے ہیں جبکہ رانا عرفان کو حسن اور حسین نواز کا پلیڈر مقرر کیا ہے حسن اور حسین نواز نے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور کہا کبھی نہیں کہا کہ پاکستانی شہری نہیں ہوں جو ہمارے ساتھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے میرا اور حسن نواز کا کسی حکومت سے تعلق نہیں بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو وزیر آدم ہاؤس سے گرفتار کیا گیا بغیر مقدمے چودہ ماہ جھیل میں رکھا اور جلہ وطن کر دیا گیا سیاسی انتقام کا نشانہ آٹھ سے نہیں بن رہے فیاز محمود ایکسپرس نیوز اسلام آباد وزیر آدم سے وزیر آلہ خیبر پختنخا کی ملاقات مصبت رہی رہنما پی ٹی آئی سینیٹر علی زفر کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کی وزیر آدم سے ملاقات ضروری تھی بانی پی ٹی آئی صحت مند ہیں چند معمولی شکایات ہیں ملاقاتوں پر پابندی لگانا غیر قانونی ہے ایک وزیر آلہ اگر کسی پائم منسٹر آف کنٹری سے ملتے ہیں تو اس میں کوئی حلس نہیں جو ڈیمارڈز ہیں آپ کے ٹی پی کے پروونس کی جو کیسے چاہیے ہیں فائیٹیشن کی طرف سے اس پہ تو جو مزاکرات اور جو ڈیمارڈز ہیں اس کے باتچیت کرنا بڑی اچھی بات ہے میں کل ملا تھا ہمان خان صاحب کو مشکلات ہیں ملنے کی رسٹکشن لگائی ہے غیر آئینی رسٹکشن ہے اور اس کی لیے قانونی ہم نے جو کرنی ہے پیٹیشن وہ فائل کر دی ہے پیٹیشن ہائی پورٹ میں نو لیگ مفاہمت نہیں انتقام کی سیاست کر رہی ہے پی ٹی آئی کے مرکزی صدر چوہدری پروے صلاحی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگی اتحا ملکی تاریخ میں کبھی جیلوں میں اتنے سیاسی قیدی نہیں دیکھے جتنے آج ہیں اڈیالا جیل میں ملاقاتوں پر پابندی غیر آئینی ہے فارم پینتالیسین جالی حکمرانوں کے گلے کا پھندہ بنیں گے ووٹ چوروں کو وفاقی اور صبائی کابینہ میں شامل کر کے عوامی منڈیٹ کی تظلیل کی جا رہی ہے دھاندلیوں کے خلاف تمام اپوزیشن پارٹیاں بہت جلد ایک پلیٹ فارم پر نظر آئیں گی ملک یوٹیلیٹی سٹورز پر انیس اشیائے خورن اور سبسیڈی پر فروخت ہو رہی ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ افراد کو اضافی ریلیف دیا جا رہا ہے کراچی کے یوٹیلیٹی سٹورز پر کیا صورتحال ہے جوانتے اپنے نمائندے آفتاب خان سے جی آفتاب جی بالکل میں اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز میں موجود ہوں اور عام طور پر اگر عام زندگی میں ہم دیکھیں تو پانچ چیزیں جو ہے وہ سبسیڈائز ہوتی ہے جو کہ یوٹیلیٹی سٹورز کی جانت سے لیکن رمضان المبارک میں یہ اشیہ تقریباً انیس کے قریب جو اشیہ ضروری ہے اس پر جو ہے وہ اس کو سبسیڈائز کیا گیا ہے جس میں آٹا ہے دالے ہیں چاول اور اس کے علاوہ دیگر بنیادی چیز ہیں اس سٹورز کی اگر بات کر رہے تو یہاں لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں اور یہاں سے خریداری کر رہے ہیں اور خاص طور پر چینی اور آٹا جو ہے اور اس کے علاوہ دالے وہ اس کی خریداری زیادہ ہو رہی ہے لیکن اس سٹورز سمیت یہاں بھی آٹا جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور اس میں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ہی آٹا یہاں ختم ہو اور کل ملنا شروع ہوگا لیکن اصل ضرورت یہ ہے کہ ان چیزوں کی جو ہے وہ جو یہاں پر مہیا کرنے کو یقینی بنایا جائے کیونکہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ وہ چیزوں کو یہ اعلان تو کر دیا جاتا ہے لیکن جب لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں ان کو یہ چیزیں دستیاب نہیں ہوتی ہیں خاص طور پر جو اہم ضرورت کی چیزیں وہ ان کو نہیں ملتی ہے اور یہ شکایت ہمیں عام طور پر دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے آفتاب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ کراچی میں روزہ دار افتاری کے احتمام میں فروڈ چارٹ کو کبھی نہیں بھولتے شہریوں کا کہنا ہے فروڈ چارٹ سب سے زیادہ متواصن غزہ ہے اس وقت ہماری نمائندہ آئشہ خان شارعہ قائدین پر فروڈ چارٹ کی دکان پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی آئشہ بتائے گا اس سے متعلق سی جی سے رمضان مبارک میں خجل اور پھینی سہری میں روزہ داروں کی من پسندیدہ ڈش کرا دی جاتی ہے اسی طرح افتار فروڈ چارٹ کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی ہے اس وقت میں شارعہ قائدین کے ایک دکان پر موجود ہوں جہاں پر فروڈ چارٹ فروڈ کی جا رہی ہے نہ صرف رمضان میں بلکہ پورے بارہ مہینے یہ فروڈ چارٹ فروڈ کرتے ہیں اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے پھل مہنگے ہونے کے باوجود فروڈ چارٹ کا جو ریٹ ہے وہ مناسب بھی رکھا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ فروڈ چارٹ کے بغیر ہماری افتاری وہ کمل نہیں ہوتی اور اس لیے ہم دور دراز سے صرف فروڈ چارٹ جو ہے وہ خریدنے آتے ہیں کیونکہ یہ ایسی سہر سے بھرپور گزہ ہے کہ ہم وہ کھا کر ہماری دن بھر کی جو روزے کی تھکان ہوتی ہے وہ مٹ جاتی ہے ہم نے دکاندار سے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ اس میں تین قسم کی فروڈ چارٹ ہوتی ہیں کریم والی بھی پسند کی جاتی ہے سادہ فروڈ چارٹ جبکہ مسالے والی فروڈ چارٹ بھی شہری بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ایک سو تیس روپے کی ایک پلیٹ ہے فروڈ چارٹ کی اور اس کے علاوہ دکاندار کے کہنا ہے کہ اس میں کیوی سٹرابری پپیتا سیب بادام اور دیگر جو ہے وہ فروڈ چامل کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو افتاری کا لٹس ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے جی ٹھیک ہے عائشہ بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے اہم خبر آپ کو دیتے ہیں وزارت خزانہ میں آئی ایم ایف کے پاکستانی حکام سے مذاکرات آئی ایم ایف نے فرٹیلائزر پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے آئی ایم ایف وفد کا فرٹیلائزر پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی جلد ختم کرنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ ارشاد انساری ہمارے ساتھ ہے ان سے مزید جان لیتے ہیں جی ارشاد بتائے گا یہ جو مذاکرات ہیں کہاں تک پہنچے ہیں جی دیکھیں آج مذاکرات کا پہلا دورتہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک پرمیر میٹنگ ہوئی تھی جو جس میں تارف جو ہے وہ کروایا گیا تھا کیونکہ نئی ٹیم کی فائنال سیسٹل بھی نئے تھے اور اس پہ اوورال تو آئی ایم ایس نے ابھی تک کی جو ہے وہ سارے جو ٹارگٹس ہیں اس پہ اتمنان کا اظہار کیا ہے جو پرائر ایکشن تھے جو بینک مارک تھے اس پہ اور اسی طرح اپی آر کا جو ریوی نیتا تو ایک جو تھا جو خاص کر پاور سیکٹر کے حوالے سے تھا اس پہ ان کا جو تھا کنسرم تھا خاص کر گیس کی جو قیمتے تھی ان کا یہ خیال تھا ہے کہ جو آپ فرسلائزر کی جو پلانٹ ہیں ان کو جو سبسی گیس پرام کر رہے ہیں یہ جو ہے وہ گندشی کرزے میں اضافے کی ایک وجہ بن رہے ہیں تو آپ کو جو یہ جو دسکورشن ہے یہ اس کو فورس پر سے ختم کرنا پڑے گا اور آپ کو جو ہے وہ ٹارف کو ریشنلائز کر کے اور اس کا جو بائیڈن ہے جو جس پہ پڑتا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پرانس میٹ کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ریل سٹیٹ سیکٹر ہے اور منفیسٹنگ سیکٹر ان کو جو ہے وہ آپ ٹیکس کریں اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں اس پر پوٹینچل بہت ہے اور کافی عقصے سے اس کو جو ہے وہ کوشش کی جاری ہے لیکن یہ ٹیکس نیٹ پہ نہیں آپ آ رہا تو اس کے لیے جو ہے وہ کوئی حکمت عملی بنا کے اس کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لائے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو جو دیگر جو پرائر ایکشن تھے گھرسی کردے کے حوالے سے ٹیر کو آلبتہ بجلی کی کمتوں کے حوالے سے اور گیس کی کمتوں کے حوالے سے جو اضافہ جو پڑے گیا اس کو انہوں نے جو ہے وہ اپنی شیٹ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جو انٹرنیشن مارکیٹ نے جو اس کا ایپیکٹ آتا تھا اس کے مطابق اس کو آپ نے آگے پاس آن کیا ہے لیکن ایک جو کنسر تھا ان کا صرف یہ جو سکتی گئر فرٹیلائزر سیکٹر کو فران کی جا رہی تھی اس پہ جو ہے انہوں نے کنسر ظاہر کیے ہیں اس پہ بھی جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جنمائندے ہیں ان کو جو ہے اس پہ کافی جو ہے وہ بریفنگ دے رہے ہیں پرزنکیشن دے رہے ہیں کہ اس کے ریزن کیا ہے کیونکہ پاکستان ایگری کلچر سیکٹر ایگری کلچر جو ہے وہ اس پہ ریلائے کرتا ہے تو اس پہ سرٹیلائزر اہم رول پلے کرتی ہے تو وہ سارا انہوں نے جو پرڈکشن ہے اس کو متنظر رکھتے ہوئے یہ سارے ان کو ریشنل دینے کی کوشش کی ہے یہ مذاکرات ابھی جاری رہیں گے ابھی کیونکہ پہلے تارکیمیٹک تھی اس کے بعد الگ الگ ملاقاتوں کا سلسل شروع ہوا ہے یہ دو دن مزید جاری رہے گا اس کے بعد چوتھے دن جو ہے پھر پولیسی ستا کے ملاقات ہوں گے ان تین دینوں کا جو سم اپ ہوگا اس پہ جو چیز سامنے آئے گی اس پہ پھر جو ہے وہ ستا فتا کے ایگریمنٹ پہ بات چیت ہوگی ٹھیک ہے ارشاد انساری بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب نے مزید 131 افسران کو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ تائینات کر دیا پنجاب ہر میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی تعداد 2702 ہو گئی ہیں مجسٹریٹ کو گرہ فروشوں کے خلاف سخت اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے اپڈیٹ کریں ہیں محکمہ داخلہ پنجاب نے مزید 131 افسران کو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ تائینات کر دیا پنجاب بھر میں پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کی تعداد دو ہزار سات سو دو ہو گئی جی ہاں آپ کو اپ ڈیٹ کریں اس بارے میں محکمہ داخلہ پنجاب نے مزید ایک سو اکتیس افسران کو پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ تائینات کر دیا ہے مزید بات کر لیتے ہیں میاں اسلم ہمارے ساتھ ہیں جی میاں اسلم بتائے گا کیا تفصیلات ہے اس خبر کی آج بلکل عدیل یہ رمضانوں مبارک میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے ایک بڑا اقدام کیا ہے اور محکمہ داخلہ پنجاب نے ایک سو کتیس افسرز کو پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ تائینات کرنے کے حکمات جاری کی ہیں پہلے سے بھی بہت سارے مجسٹریٹ تائینات تھے جس سے مجموعی طور پر ان کی تعداد دو ہزار سات سو دو ہو گئی ہے حکومت پنجاب نے مجسٹریٹ کو جو مہنگائی ہے گراہ فروشی ہے اس کو روکنے کے لیے وہ سخت اقدامات کی ہدایت کی ہے اور مطلقہ ازلا کے افسران کے نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے نے کہا ہے کہ شاہ خردو جوش کی سرکاری قیمت پر فروخ یقینی بنائی جائے اور جہاں گروہ فروشی کی اطلاع آئے وہاں پر بھاری جرمانے کیے جائے ایف آئی آر درش کی جائے اور تاجروں کو گرفتار کیا جائے تاکہ عوام مہنگائی کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں ٹھیک ہے میہا سلام بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ای چالان کی قانون سازی نہ ہونے کے باعث شہریوں نے چالانوں کو بھی غیر سنجیدہ لے لیا ہے لاہور کی سڑکوں پر چلنے والی بائیس لاکھ وییکلز ای چالان آدھا ہندہ نکلیں ای چالان آدھا نہ کرنے والی بائیس لاکھ وییکلز میں گاڑیاں موٹر سائکلیں اور رکشے شامل نومان شیخ سے اس حوالے سے تفصیلات لیں گے جی نومان شیخ اپ ڈیٹ کیجئے گا جو بلکل سیٹس کی جانب سے جو حالیہ ریپورٹ جاری کی گئی ہے اس کے مطابق جو ای چالان ہے اس کو شہری بلکل سیریس نہیں لے رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی بجا یہ ہے کہ اس کے مکمل ابھی تک قانون سازی نہیں ہوئی پنجاب اسمبلی میں جو قانون ساز ادار ہے اس کے پاس تقریباً چھ مہینے سے جو ہے ای چلانے کی جو درخواست ہے یہ پیننگ پڑی بھی ہے کہ موٹر وییکل آرڈینس جو ہے اس میں ای چلان کو شامل کیا جائے اس کی وجہ سے جو اب تک ریپورٹ آئی ہے اس میں تقریباً دائس لاکھ وییکل جیسی ہیں جو کہ چلان دہیندہ ہیں اور ان کے ذمہ جو ہے وہ تقریباً ایک ارب سے زائد جو رقم ہے بلکہ تین ارب جو رقم ہے وہ باجبول ادا ہے ان میں گاڑیاں بھی شامل ہیں موٹر سائیکلیں بھی شامل ہیں رکشہ بھی شامل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ابھی تک انتخلاف کاروائی نہیں کی گئی لیکن جو سی اے اور سیئر سیٹی مستنسل فروز ان کے مطابق جو ہے اب سے اس کی ریکاوری کا آغاز شروع کر دیا گیا ہے جتنے بھی جن کے بہت زیادہ چلانے ہی ان کو کالز بھی جانے شروع ہو گئی ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک سائز میں بھی یہ ترخواست دی جا رہی ہے کہ گاڑی کی ٹرانسفر پوسٹنگ اتنی دیر تک نہ کی جائے جتنی دیر تک اس کے تمام جو ای چلانے وہ کلیر نہ ہو تو اس پر اب کاروائی کا آغاز کیا گیا اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تین ارب روپے جو ہیں یہ اب ریکاور کیے جائیں گے الیکشن کمیشن میں وزیراعلا علی امین گنہ پور کی کامیابی کے خلاف تین عزرداریوں پر سمات ہوئی درخواست گزا کے وکیل نے کہا کہ تینوں درخواستیں چھبس مارچ کی نہ اہلی درخواستوں کے ساتھ سنی جائیں الیکشن کمیشن نے انتخابی عزرداریوں کو نہ اہلی کیس سے جوڑنے کی استعدام استرد کر دی علی امین گنہ پور کو انتخابی عزرداریوں پر ستائیس مارچ کے لیے نوٹس جاری الیکشن کمیشن میں وزیراعلا علی امین گنہ پور کی کامیابی کے خلاف تین عزرداریوں پر سمات نیوز بولٹنز اتنا ہی مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ایکسپریس ڈاٹ بی کے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز